موسیقی سنگیت کی شروعات سن کی تھی دوستو 1963 میں لکشمی کانت پیارے لالس نے پارس منی فلمز کیلئے جو ان کی شروعات سن کی تھی محمد رفی صاحب کے ساتھ ان کا جو سبند سے تو تو کہیں آس پاس ہے دوست کہیں آس پاس ہے مجھے تیری محابت دوستو یہ فلمز کی جو گیت تھے محمد رفی صاحب نے رومانٹیکلز دکھ بھرے اور پھوجن گیت رومانٹیکلز اور بھکتی گیت جو انہوں نے کہی ایسے گیت گائے تھے لیکن ان کا جو آخری گیت لکشم کانت پیارے لال کے ساتھ تھا جو اکتیس جولائی انیس سو اسی کو جو ان کے ساتھ آخری سبند رہے لیکن جو سوئی کیسی گھٹنا جو ہم آج بیان کریں گے جو آپ نے کبھی نہ سنی ہو دوستو محمد رفی صاحب کو لکشم کانت پیارے لال کیوں پسند کہتے تھے اور کیوں کشن کمارت کو کیوں نہیں پسند کہتے تھے لکشم کانت پیارے لال کو محمد رفی صاحب نے تقریباً چار سو گیت دیئے اور چار سو گیت انہوں نے گائے اور کئی فلموں میں رومانٹیکل اسچاریت گیت جس میں بھکتی اور رومانٹیکل دو بھرے گیت محمد رفی صاحب نے گائے لیکن دوستو ایک فلم کی ریکارڈنگ انہوں نے 68 کا قصہ ہے اور جو قصے ان کی جیون کے رہے جس میں محمد رفی صاحب اسٹوڈیو میں گا رہے تھے لیکن بعد میں جو ہے لکشم کانت پیارے لال نے جب وہ پیسے محمد رفی صاحب کو واپس دی جس میں وہ گیت اس زمانے میں تھا محبت ہی کا ہم محبت ہی کا ہم اے جانے ادا کیا کرے دوستو انہوں نے 68 میں ہی اس زمانے کی فلم تھی جس میں لکشم کانت پیارے لال نے یہ گیت لطم انگشکر اور محمد رفی صاحب کو دیا تھا اور دوستو میں یہ بہت زیادہ سوپر ہٹس گیت رہا لیکن اس کے دوران جو رکم تھی وہ لکشم کانت پیارے لال کو بہت زیادہ کیونکہ اس کے پاس گھرے لیو خراجات نہیں تھی اور بعد محمد رفی صاحب پاس بنگلے میں بھی ایک پروڈیسر کو جانا پڑا لیکن ہم بات کر رہے ہیں آج کی جانکاری جس میں لکشم کانت پیارے لال کے پاس پیسے نہیں تھی اس کے گھرے لیو حالات ایسے تھے لیکن محمد رفی صاحب کو پتہ چل گیا تھا اور محمد رفی صاحب نے اس کی ہلپ کی تھی اور وہ جو رکم اس وقت پانچ سو روپے بہت بڑی رکم تھی اور محمد رفی صاحب نے لکشم کانت پیارے لال کی ہلپ کی اور پانچ سو روپے دے دیئے تھی لیکن لکشم کانت پیارے لال یہ بات عمر پھر نہ بھولے اور دوستو اس کے بعد کئی ایسی میوزک ڈریکٹرز آئے لیکن کئی ایسی گیت چلتے رہے لیکن لکشم کانت پیارے لال یہ رکم سے محمد رفی صاحب کو لٹانا چاہتے تھے اور ایک دن اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور جس سے محمد رفی صاحب کو بلائے گیا اور لکشم کانت پیارے لال نے کہا تھا کہ آپ نے جو مجھے رکم دی تھی میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں تو محمد رفی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے پھر وہ ہزار بار کئی بار اس نے لکشم کانت پیارے لال اسٹوڈیو میں جو ہے محمد رفی صاحب کو یاد دلانے کی کئی بار کوشش کی لیکن محمد رفی صاحب بلکل پھول گئے تھے دوستو اور محمد رفی صاحب نے جو ہے اتنے مہانت تھے اور اتنے دل کے سچے اچھے تھے اور جس سے لکشم کانت پیارے لال اس نے کئی بار کوشش کی لیکن محمد رفی صاحب اپنی زد پہ اڑے رہے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سی رقم کس وقت کی رقم دوستو یہ پانچ سو روپے اس زمانے کی ہم بات کر رہے تھے کہ جو اس زمانے میں جو لطا اور محمد رفی صاحب کا یہ گیت جو تھا اور محبتی کا ہم یہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ انیس سو اٹھا سٹس کی جو فلمز کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے لکشم کانت پیارے لالرس کی بھی انہوں نے ہلپ کی تھی لیکن انہوں نے کئی ایسے گیت گائے محمد رفی صاحب نے اس کی لائف میں پہلا گیت پارس منی میں انیس سو تنہیسٹس میں اور آخری گیت جو محمد رفی صاحب کا لاس سانگ جو لکشم کانت پیارے لالرس انیس سو اسی میں آخری گیت ان کا رہا جو رومانٹک اسچاریت گیت رہے لیکن دوستو اس وجہ سے شاید محمد رفی صاحب کو رکشم کانت پیارے لالرس پسند کرتے تھے لیکن انہوں نے کشوردہ کو بھی موقع دیئے اپنی گیت کے لیے لیکن وجہ آپ کومنٹس میں بتائیں کہ آیا وہ زیادہ محمد رفی صاحب کو زیادہ ان کے فائن تھے انہوں نے گیتوں کو بیٹر پسند کیا تو اگر اس طرح کشوردہ کے ساتھ اس کے تعلق ہوتا تو کیا ہوتا تو کومنٹس ضرور دیں تنک پیارے